فشنگ سکیم کا آئیڈیا دوستو بیتے اپیسوڈ میں ہم نے انڈیا کے کچھ وی آئی پیز پر ہوئے سائبر اٹیک کے بارے میں سنا اور جب پولیس نے ان فشنگ سکیم کالز کی انویسٹیگیشن شروع کی تو ان کالز کے تار ایک ایسی جگہ سے جڑے تھے جس پر یقین کر پانا ان کے لیے مشکل تھا پولیس ہر کیز میں یہ مان کر چل رہی تھی کہ اس کام کو کوئی پروفیشنل سائبر پریمنل انجام دے رہے ہیں جو نئی ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں اور یہ ایکسپرٹ نئی ٹیکنالوجی کی ڈیوائز کے استعمال میں بھی ایکسپرٹ ہوں گے جو کسی کسی بڑے شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہی پوسیبل تھا لیکن دوستو یہ فراڈ تو جھار گھنڈ کے ایک پچھڑے ہوئے ظلے جامتارہ کی لوگ کر رہے تھے جو کی اپنے آپ میں ایک حیران کر دینے والی خبر تھی خیر یہ پتا کرنے کے بعد اب جب بھی ایسا کوئی کیس آتا تب پولیس کو جامتارہ تک کا سفر ضرور کرنا پڑتا اور ایٹی پاسنٹ فشنگ کیسز کے تار جامتارہ سے جڑے ہوئے ضرور ہوتے تھے پھر اسی طرح دھیرے دھیرے کر کے ایک ایسا سمیں آ گیا جب ہر راجی کی پولیس لگ بھگ روز جامتارہ کے چکر کاٹتی تھی لیکن جھار کھنڈ کا یہ چھوٹا سا زلہ جامتارہ اس سائبر کرائم کا حق کیسے بنا کیا ان لوگوں کو اس کام کی ٹریننگ دی گئی تھی کیا ان لوگوں کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ تھا جو انہیں سپورٹ کرتا تھا آئیے سنتے ہیں ان سبی سوالوں کے جواب دوستو جھار کھنڈ کی راجدھانی رانچی سے لگ بھگ دو سو کلومیٹر کی دوری پر بسا جامتارہ رانچی کے پوروی بھاگ میں موجود ہے یعنی کی سنتال پرگنا ڈیویزن کا حصہ یہ زلہ دمکا اور دیوگھر جیسے زلوں کے ارد گرد بسا ہے وہیں اس زلے کا پوروی بارڈر ویسٹ بنگال کے آسن سول شہر کو بھی چھوٹا ہے اور راج کے زلے کی گنیتی دیش کے سب سے پچھڑے زلوں میں کی جاتی رہی ہے چاروں اور غریبی سے گھرا ہوا اس زلے کا ٹیکنولوجی سے دور دور تک کوئی رشتہ ناتا نہیں رہا لیکن بڑے بڑے شہروں میں نوکری کی تلاش میں نکلے لوگ یہ ٹیکنولوجی اپنے گاؤں اپنے قصبے اور شہر تک لہی آئے چھار کھنڈ بیہار اور پوروی اتر پردیش کے شہروں سے لوگوں کا دلی گرگاؤں اور نوائیڈا جیسے شہروں میں نوکریوں کی تلاش کرنا عام بات ہے ہمیشہ سے ان راجیوں سے ہزاروں یوہ نوکری کا سپنا لیے دلی انسی آر پہنچتے رہے ہیں اور دلی انسی آر کی انڈسٹریل گروتھ کی وجہ سے لگ بھگ سبھی کو کوئی نہ کوئی کام مل بھی جاتا ہے لیکن سیلری اتنی ہی ہوتی ہے جتنے میں عام آدمی اپنا پیٹ بھڑ سکے پھر جیسے جیسے وقت بدلا تو نوکریوں میں ٹیکنیکل سکلز کی ضرورت بھی پڑھ گئی اور بھارت کے پوروی راجیوں سے آئے یہ یوہ بھی کچھ ٹیکنیکل سکلز سے روبرو ہونے لگے اس کے ساتھ ہی دلی انسی آر کے علاقے میں ٹیکنالوجی کا آگمن بھی سب سے پہلے ہوا یہاں موبائل کمپیوٹر کا استعمال تیزی سے پڑھا جسے کی پچھڑے زلوں سے تعلق رکھنے والے یہ یوہ بھی ٹیکنالوجی سے دو چار ہوئے اور انہی یوہوں میں سے ایک تھے جھار کھنڈ راج کے جامتارہ زلے کے یوہ انہوں نے بھی دلی گرگاؤں اور نویٹا جیسے شہروں میں پہنچ کر ٹیکنالوجی کو قریب سے محسوس کیا دوستو سال دوہزار دس کے قریب ٹیکنالوجی سیٹلائٹ ٹیلیویزن اور موبائل نیٹورک تیزی سے بھارت کے ہر گھر میں اپنے پیر جمع رہے تھے اسی وقت ایک نئے طریقے کی لوٹری کا جنب ہوا پہلے جہاں لوگ ٹکٹ خرید کر اپنے قسمت آزماتے تھے وہیں اب لوٹری خود لوگوں کے پاس چل کر قسمت آزمانی کے لیے جانے لگی دراصل اس لوٹری سسٹم میں لوگوں کو موبائل پر میسج کیا جاتا تھا کہ آپ کی لوٹری لگی ہے اور انعام کی رقم پانے کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز شیئر کیجئے کئی بار یہ لوگ عام آدمی کو کال کر کے ان سے ڈیٹیل مانگتے پھر اسی دوران ان سے ایٹی ایم کارڈ نمبر اور او ٹی پی بھی جان لیتے تھے اور اس جال میں پھس کر لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع رقم بھی گما پیٹھتے اس کے ساتھی ایک اور سکیم اس دوران زور اوپر تھا کیونکہ اس دوران بینکنگ سسٹم اتنا مضبوط نہیں تھا اور اسی لیے ہر انسان کے پاس ایٹی ایم کارڈ ملنا بھی مشکل تھا لیکن موبائل لگ بگ ہر انسان کی جیب میں ملتا تھا اسی لیے اس سکیم سے جڑے کریمنلز لوگوں کو کال کر کے ان کے فون سے ان کا موبائل بیلنس بھی چرا لیا کرتے تھے اس کے ساتھ ان دنوں ایک کوئیز گیم بھی مارکٹ میں کافی پاپولر تھا جس میں آسان لوگوں کا جواب دے کر لگ پتی بنانے کا وعدہ کیا جاتا تھا سکیمرز اس گیم میں حصہ لینے کے لیے لوگوں کو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے انوائٹ کرتے تھے اور جب لوگ اس گیم میں حصہ لینے کے لیے فون لگاتے تب پہلے ان سے انٹری فیز کے طور پر موبائل بیلنس سے پیسے کاٹے جاتے اور اس کے بعد ان سے سوال پوچھے جاتے حالکہ اس گیم کے آخری سٹیج کے آتے ہی فون خود ہی کر جاتا اور لوگوں کے ہاتھ صرف مایوس ہی لگتی اسی طرح کے سکیم کال سے جب جھارکھنڈ کے جامتارہ زلے سے دلی پہنچے لوگ روبرو ہوئے تو انہوں نے اسی طرح کی سکیم کرنے کی ٹھانی دراصل دلی میں نوکری کر رہے ان یواؤں کو معمولی سیلری ہی ہاتھ لگتی تھی اسی لیے کچھ ایکسٹرا پیسے کمانے کے مقصد سے ان لوگوں نے اسی طرح کی سکیم میں ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا شروعاتی وقت میں یہ لوگوں کے فون سے بیلنس اپنے فون میں ٹرانسفر کرنے تک ہی سیمت تھے حالکہ اس طرح سے انہیں کچھ خاص انکم نہیں ہو رہی تھی اسی لیے انہوں نے کچھ بڑا سکیم کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بڑا فراؤڈ کرنا اور لوگوں کو موٹی رقم ٹرانسفر کرنے کے لیے اپنی جان میں پھسانا کوئی آسان کام نہیں تھا اس کام کے لیے ان لوگوں کو گئی طرح کی ریسورسز کی ضرورت تھی اور اس کام میں انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ ہونا بھی بہت ضروری تھا تو آخر جامدارہ کے یہ لوگ اپنے مقصد میں کس طرح کامیاب ہوں گے اور خود کو اس کے لیے کس طرح تیار کریں گے ان سبی سوالوں کے جواب جانیں گے ہم اگلے اپیسوڈ میں